موسیقی ایک وقت تھا کہ جب عید کے اندر ایک خاص طریقے سے خوشی کو منایا جاتا تھا ان کو سلیبریڈ کیا جاتا تھا کچھ کارڈ لکھنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا اس پر کچھ خاص قسم کے شیر لکھے جاتے تھے جو آج بھی اگر ہم ان کو پڑے اور خوشی کہیں کہ خود بخود ہی ہمارے چہرے سے وہ جلک آتی ہے تو اس اوالے سے ہم میں سب سے پہلے استعمالی آتائے صاحبہ سے بات کروں گا کہ وہ کوئی ایسا شیر بتائیں جو اپنے بجبن کے دور پر جو کارڈ پر لکھتی تھی کوئی یاد ہے اور جو اپنی دوستوں کو وہ بہتی دی اصل میں سچی بات یہ کہ میں اشار کے معاملے میں بڑی وہ ہوں نالائک خاتم ہوں لیکن یہ کہ مجھے ایک شیر جو بہت پسند ہے اپنی جسے میں اپنی زندگی میں ہمیشہ اس شیر کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے میں اپنی زندگی گزارتی ہوں اور میں ہمیشہ اپنے مل کے لئے دعا کرتی ہوتی ہوں اس کے تو کہ اے کاش کے میری عرض پاک پہ اترے وہ فسٹے گل کہ جسے اندیشہ یہ سوال نہ ہو تو یہ میں ہمیشہ اپنے مل کو ڈیڈی کیٹ کرتی ہوں بکوز ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے اور ہمارے پاکستان میں اتنا پوٹینچل ہے کہ یقین کریں یہاں کے لوگ یہاں کا جو کلچر ہے یہاں کی جو تردیشنز ہیں یہاں کی جو ہماری مورل ویلیوز ہیں وہ وہ ہیں جن کو باہر کی دنیا کے لوگ جو ہے ڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ہم جب گئی باہر جاتے ہیں کسی بھی ملک میں تو آنسٹلی بھو لوگ فریس کرتے ہیں ہماری خواتین کو سپیشلی وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے ملکی جو خواتین ہیں ان کو کتنی عزت لوگ دیتے ہیں کتنا ان کو جو ہے ان کے مطلب رائٹس جو ہیں ان پر کتنی بات کی جاتی ہے اور کتنے آپ پر پروکار طریقے سے آپ لوگ یہ جو فائنلی ریلیشنز ہیں جو بانڈنگز ہیں آپ کی کہ اس کو کتنی خوبصورتی سے آپ لوگ نے کہاتے ہیں تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ای تنگ کہ ایک پاکستان کا ایک نام جو ہے وہ دنیا میں وہ کرتی ہیں تو اید پہ تو صرف میں آپ نے ملک کی لئے وہ کرنا چاہوں گی کہ اللہ میرے ملک کو سلامتے ہیں ملک کو سلامتے ہیں کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو آج ناظرین کچھ خاص ہویا ملک کو سلامتے ہیں ملک کو سلامتے ہیں میں وہ شرارتی بچہ بلکل بھی نہیں تھی میں بڑا عبیدین بچہ تھی اپنے ماما بابا کا اور میں نے جو ہے ہمیشہ کیونکہ میں سب سے بڑی تھی تو آبیس ہی وہ ٹائم سے پہلے جو ہے بہت چاری رسپونسبلٹیز جو ہوتی نا وہ مجھ پہتی تو اس وجہ سے میں نے یہ جو سلسلہ تھا اس طرح کا کہ آپ جو ایک بچمن پروپر بچمن گزار کے اپنا وہ اس طرح سے میں نے کبھی نہیں گزارا بیکوز میں نے رسپونسبلٹیز بہت جلدی جو ہے وہ میں نے چلے ہم اپشان تحسین صاحبہ سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ کوئی ایسا شیر جو ہمارے ناظرین سنے اور اس کے بعد ان کو بھی اپنا بچمن یاد آجائے جو سنے اس کو اب اس طرح کا کیا شیر ہو سکتا ہے بہت سارے شیر ہوتے ہیں جیسے ابھی ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کے میرا دوست لاکھوں میں میرا دوست لاکھوں میں اور یہ بلکل صحیح حقیقت ہے چونکہ میرا پورا بچمن گاؤں میں گزرا ہے اور اس زمانے میں بہت ایت کارز کا بڑا فیشن ہوتا تھا تو ہمیں یاد ہے کہ ہم بہت سارے پیسے جمع کر کے تو بہت سارے ایت کارز لیتے تھے اور پھر دو تین دن صرف ان کو لکھنے میں لگاتے تھے اور ان کے ایت کارز کو بڑے خوبصورت پھول بوٹے شیر اور اس طرح کی چیزیں ہوتے تو بڑا حسین دور ہوتا تھا ایک شیر ہے نا ایت 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 آجائے گی چونچونہ کا بلک آجائے گی یہ بچی میں یاد کر کس دنیوں میں بہت شیر اشاری ختم ہوئی گیا ہمیں یاد ہے کہ ہم یہ بھی مقابلہ کرتے تھے کس کو کتنے زیادہ ایت کارڈ ملے ہیں نا تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے تھے ہم اپنی ٹیبل پر رکھتے تھے کبھی اتنے زیادہ ایت کارڈ ہمیں بھی آئے ہیں پھر ہم نے دوسروں کو بھیجے ہیں تو ایک بڑی خوبصورتی ہوتی تھی اب چونکہ تھوڑا سا گیجر سوشل میڈیا آگے ہیں موبائل آگے ہیں اب میسیجنگ پر باتیں چلی گئی ہیں تو وہ جو سلسلہ تھا جس کی جس طرح کپڑوں کی تیاری ہوتی تھی جوتوں کی تیاری ہوتی تھی جس طرح ایت کارڈ کی بھی تیاری ہوتی تھی وہ کلوس ہی ہوتا تھا بہتا ہے اس کو آپ سمبھال کے بھی رکھتے تھے ایت کارڈ کو اپنے پاس بہت بہت عرصہ سمبھال کے رکھتے تھے بار بار دیکھتے تھے بار بار خوش ہی ہوتی تھی تو یہ ایک وقت ہے مسائزتہ ایتا چیزیں بولو ہوتی ہیں اب ہم سنا سوچنے سے پہلے مسیج آگے تک پہنچا دے گئے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اب مسائل یہ ہو گیا کہ وقت بہت تیزی سے گزارتا جا رہا ہے ہم سب مسروف اتنے ہوگے ہمیں زندگی میں یہ دوسروں کے لئے ٹائم نکالنا ہمارے لئے آج کی دنیا میں ٹائم نکالنا سب نکالنا ہمارے لئے ٹائم نکالنا ہمارے لئے ہم وقت نہیں دے پاتے کسی کسی سب ہی دے دیکھیں لیکن وقت نہیں دے جیسے آپ کیا رہی تھی کہ ہماری تقافت باقی دوسرے ملکوں میں بڑھی اس کو سراح جاتا ہے بالکل ایس تھی میں میرا کوئی لاؤس ٹائر میں لائد شکے کیا ہوا تا تو وہاں پہ بھی ہم لوگوں کی ثقافت ہے وہاں پہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتا لگتا ہے کہ ان لوگوں ہمارا ہزت کرتے ہیں بالکل ایس تھی ان لوگوں کو پتا ہے کہ عورت کی ان کے وہاں پہ وہ معاشرہ جو ہے وہ سچ کے بس وہ اسی پہ چلتے جا رہے ہیں کہ ہم سچ پہ ہوتے ہیں بلکل ہے مارشنے میں کوئی صدافت نہیں ہے سپورٹ سسٹم بھی جائے ہیں جیسے ہمارے سپورٹ سسٹم ہے نانی دادا 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 اور ہمارے ہر رشتے ہیں اور رشتوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں تو وہ والی چیز ویسٹ میں مس کرتے ہیں اسی نہیں جو باہر پاکستانی ہی ہے وہ بہر پاکستانی ہی ہے جیسے انہیں دو چند چھوٹیا بھی ملے تو واپس وہ پاکستان کی طرف بھاڑتے ہیں اور ہتا کہ جو اسلامی ملت بھی ہیں جو ہمارے ملائشیا ہو گیا یہ سعودی کلٹریز ہو گئی وہاں پہ بھی آپ کو یہ مولنی ملے گا جو آپ کو یہاں پہ اپنایت ملتی ہے یہاں پہ جو آپ ایسے آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگ کسی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں لگتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ اثر نہیں ہے وہ جو آپ کہا رہی ہیں سکور سسٹم نہیں ہے وہاں پہ یہاں پہ تو پھر ہم کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں آپ نے دین بھائی کو خالہ ماموز ان لوگوں کے ہمارے پہ رشتے جو ہے بندے میں ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں شیخ صاحب سے پوئیتے ہیں کہ شیخ صاحب آج کے دن عید کا خاص دن تھا آپ نے قربانی جو کی اس سوالے سے آپ کیا ناظرین کو بتائیں کہ کیسے آپ نے آج کے دن آج کے دن جو ہوتا ہے ماشاءاللہ بچے بھی بڑھے ہو گئے ہیں بچوں کو جو خوشی ملتی ہے جو ان کے چہرے پہ ہم خوشی دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ایک بہت زیادہ ہمیں سکون ملتا ہے ان کے لئے ہم نے کچھ کر لیا ہے تو باقی جو قربانی کا دن ہے وہ ہماری اپنی فیلڈ میں ہی اپنے لوگوں میں ہی زیادہ کوشش کی ہے کہ لوگوں تک جائیں لوگوں تک ہم پہنچیں جہاں جس جس کا بنتا ہے وہاں تک کچھ آئیں تو باقی آپ سب جو جو ہمیں دوست دیکھ رہے ہیں ان تک بھی یہی پیغام ہے کیونکہ بار پر میں وہی بار پہ آجاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے وہ دن دیکھیں ہیں ہم لوگ ایسے ایسی جگہوں سے آئے ہیں ایسے شہروں سے آئے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آکے خاص طور پر جو اسلام آباد ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ ہیں جس کی اپنی پوری فیملی بیٹھیں ہیں ہم لوگ خود ہی آپس میں فیملی ہیں تو ہم ایک دوسرے سے مل کر اور اور جہاں جہاں تک ہم لوگ کسی کو اس کا حق پہنچا سکتے ہیں ہمیں بجانا چاہیے صحیح کہا ہمیں دوسروں تک حق پہنچانا چاہیے سمابیہ طائل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اید کا آکھیں کہ آپ کوئی خاص برگرام جو اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے اید کا دین ہے اید کے دین کے حوالے سے میں اید کے دن کے حوالے سے صرف اپنے لوگوں کو کہنا چاہوں گی پلیز دوسروں کا خیال رکھیں ایک بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا ہے کہ جو معاشی طور پر جو ہے تمزور ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فرض کر دیا ہے کہ آپ نے ان تک وہ حصہ جو ہے وہ پہنچانا ہے ہر صورت میں تو پلیز اپنے جو اردگرد کے لوگ ہیں آپ کا خیال رکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ اویرنیس دیں لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں لوگ یا جن کے ساتھ جو ہے آپ کے روابط ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو آپ کی جو ہے گلی محلے میں رہتے ہیں لوگ ان کو پلیز اویرنیس دیجئے اور بتائیے انہیں کہ کوبٹ جو ہے کوبٹ نائنٹین جو ہے کتنا ڈنجرس ہے یہ کتنا جو ہے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی کیئر کرنی ہے اور دوسروں کو بھی کیئر کرنی ہے میرے خواہد میں ہم پاکستان کو تبھی اپلک کر سکیں گے جب آپ کی حکومت آپ کا میڈیا اور آپ کی عوام یہ تینوں ایک پیج پر ہوں گے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ٹرائنگل ہے جب تک یہ سٹرونگ رہے گا تک تک انشاءاللہ پاکستان کو کوئی بلکل نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ کیا کہا تھا اقباد نے کہ افراد کے آدموں میں اقوام کی تکریر ہے ہر دمیلت کے مطلب کرسا اگر یہ ستارہ اگر یہ ستارہ اگر اچھے کام چھوڑ کر گلے کاموں کی طرف جائے گا تو وہ ملکنشن تو نہیں ہی ہوگا اس کے حالے سے دیکھیں اید کا اکثر ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اید کے دن ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے بعد یاد عائشیم گارہ وہ ہم گلی میں پھینک دے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہیں راہنس کریئے اس میں بلکہ میں میں آپ کی بات کرنیوں لیکن اس میں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ میں الحمدللللہ لاسلیو بھی جب اید العزا تھی تو اس پہ بہت اچھے انشتبز لیے تھے اور جس میں ہمیں بڑا کم جو ہے وہ گندگی اور وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اور اس دفعہ ہمیں آج بھی ہمیں دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جہاں جہاں قربانی ہو رہی ہیں وہاں سے آلائش ہیں جو ہے وہ اکھٹی کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا پروپر بندوبست کیا گیا ہے بلکہ اس دفعہ ہماری جو ہماری جو ہمارا رابلپلی کا جو سارا ایریا ہے یہاں پہ آپ کی نائنٹی جو ہیں وہ انہوں نے مزید گاڑیاں جو ہیں وہ اس کے لئے انہوں نے ایڈ کی ہیں اپنی جو ان کی آلوڑی تھی ان کے علاوہ انہوں نے نائنٹی جو وحیکلز انہوں نے انہوں نے ارینج کیا ہے تاکہ ہم اپنی ایریا کو بہتر طریقے سے اس کو سپائے اس میں ایریاں کا بھی کردار ہے وہ خاص پوائنٹ کے اوپر ان چیزیں وہ بدیا اس کے کہ اس کے گندگی کو کنا ہے ان کا بڑا کردار ہے وہ پنجاب گورومنٹ کے گاڑیاں آپ کے گلی تک پہنچی ہیں آپ کے ملے تک پہنچی ہوئی ہیں لیکن آپ کو بھی چاہیئے آپ اپنا ہل ادا کریں یہ چیزیں ان تک پہنچائیں ہم نے دیکھا کہ ہمیں چائل لیبر جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک کامن ایشو ہے جس کو ہم نے مل کر تحقل کرنا ہے اس حوالے سے کیونکہ ان کے چیز پرسن بھی ہیں نیشنل کمیشنل رائٹس آپ چائل کی اس حوالے سے ہم ان سے اس پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے ہمارے ناظرین ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح اس پر کام کر سکتے ہیں دیکھیں چائل لیبر کے حوالے سے بہت ہی خوشیوں کی بات کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے جو چائل لیبر ایک تو جنرل ہے دوسرا چائل ڈومیسٹک لیبر اس پر میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً پچانمے پرسنٹ سے زیادہ لیجسلیشن ہو چکی ہے لیکن چائل ڈومیسٹک لیبر ابھی تک جو ہے ہماری پروپر لیجسلیشن نہیں اس پر جو مسئلہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو لازمین ہیں اور اٹھارہ سال سے نیچے ہیں اس کے اوپر لیجسلیشن ہونے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ میں جو کہ ڈیویلپنٹ پریکٹیشنروں میں سمجھتی ہوں تبدیلی اس وقت اتنی آتی جب تک سوچ کی تبدیلی نہ ہو تبدیلی کا عمل آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے ایک فرد سے شروع ہوتا ہے ہمارے ملز میں اکرواد ہے کہ ہر چیز کا جو الزام ہے وہ ایسے کر کے دوسروں کو دیا جاتا ہے چاہے سیاستدان ہیں یا چاہے اور سٹیکھولڈرز ہیں تو پہلے دیکھیں کہ ہم اس معاشرے کا جو فرد ہیں اکائی ہیں اور ہم سے معاشرہ بنت ہے ہمارا کیا کردار ہے تو چائیڈ لیبر کے حوالے سے میں سمجھ کیوں کہ ہماری تمام سوسائیٹی اس پر تھوڑا سا ذمہداری کا احساس کریں وہ بچے جن کو اسی طرح خوشیوں کی ضرورت ہے ان کا حق ہے خدا نے حق دیا ہے ایک انسانیت کے حوالے سے ان کو وہ حق دیں جس طرح اپنے بچوں کے لئے آپ سوچتے ہیں جس طرح ان بچوں کو بھی وہ خوشیاں ملیں تو یہ ایک بہت نکی لیکچر دے دیا ہے پاکستان کے لئے تو اس پر خاص کر ان گھروں میں جہاں پر چائیڈ لیبر پائی جاتے لیں پہلے کہ وہ اس چیز کو خاص دور پر ختم کریں اپنے گھروں سے اور ان کو کسی نہ چیزی طرح سے ایسی سپورٹ دیں ان ہی بچوں کی فیملیز کو کہ کوئی بڑا آ جائے اور بچوں کو اگر کرنا دیا ہے تو چودہ سال سے نیچے بلکل بچے جو ہیں وہ گھروں میں بغیر کسی حیزرس لیبر میں نہیں ہونے چاہئے دوسرا میں یہ کہنا چاہوں کہ ہمارے ہاں اید پہ خوشیاں جو ہیں وہ بانٹے اپنے اپنوں کو بانٹے اپنے ارگر لوگوں کو بانٹے اور اس کے ساتھ آتے ایک احساس ہی ذمہ داری کہ عید میں ہم خوشیوں میں اتنے خوش ہوتے ہیں قربانی میں ہم غوش کھانے میں بزی ہو جاتے ہیں سارا لوگ اس قربانی کے علائشیں ہم گھروں کے باہر پھینگ دیتے ہیں اور اگلے تین دن سانس دینا دشوار ہوتا ہے تو ہمارے جو عمام ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو آج سا یہ معاشرہ ترقی کرے گا تو حکومت کو کی احساس ہوگا تو ہمیں ضمن دالیں ہماری جوٹ کے سمون کے لئے سنبھال لی ہے تو بہنی طرف سے اگل ان کو مبارک اور خوشیوں سے مہت بہت مبارک ہمیں اکشن تحسین صاحبہ کی جائن کی ہوتا اور سمابیہ صاحبہ نے کی جائن کی ہوتا میں اس سے مشکور ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور میری طرف سے اس کو فکر سے مبارک پوری رائے ٹیم کی طرف سے ان کو مبارک جب بات ہوتی ہے ٹیم کی تو ٹیم کے اندر بھی کچھ یہ جو سکرین آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو پہنچانے تک بہت سارے لوگ کا ہاتھ ہوتا ہے پروگرام کے ہمارا جو اس کے بعد جائیں گے اور فائنل سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ وہ چہرے جو آپ کو بہائنڈ سکرین نظر آتے ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے لائے جائیں ان کی محنت سے یہ پروگرام چلتے ہیں اور عید کی جو خوشیاں ہیں ان کو بھی سار شریف کھرائے جائیں تو پروگرام کے پاس آپ کو جائن کرتے ہیں اب پھر سے سمابیت آئی صاحبہ کا اور اکشان تحسین صاحبہ کا شکریہ کہ جنہوں نے آج میں جائن کیا موسیقی 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 موسیقی